السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی لذیذ سی ڈش مٹکہ بوشت چونکہ یہ بہت سلو پروسس ہوتا ہے اس کا مٹکے میں بلکل خلقی آنچ پہ اس کو پکائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہئے 1.5 kg بیف 1 ڈلی پیاز باریک کٹیوی نمک 1 teaspoon لال میچ 1 teaspoon حلدی 1 teaspoon گرم مسالہ 1 teaspoon دھنیا 1 teaspoon پساوہ زیرہ 1 teaspoon ادرک لیسن کا پیس 1 tablespoon دہی جائے گا 1 cup اور 1.5 cup پساوہ 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 اور چار سابت لال مرچ اس کو اچھی طرح سے گرام ہونے دیں پکنیں دیں گے اور اس کے بعد بھی ہم یہ اپنی ایک کپ پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم کھڑا اچھا اچھی طرح سے پھرائی کر لیں گے ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ پیاز جو ہے یہ پک گئی ہے ہلکی ہلکی یعنی اس کا کچھاپن قتم ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم جو ہے اس پہ مسالے ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سفیز زیرا ایک ٹی سپون پساوہ دھنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ اس کو بھی اچھی طرح سے ہم ملا کے بھون لیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم ملا کے بھون لیں گے بھون لیں گے دیکھیں مسالے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے مل کہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس اسٹیج پہ ہم گوش ڈال دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے مجھے 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 جا کشت کر بہت کشت کریں گے اس سٹیج پہ جو ہے وہ ہم یہ ایک کب دہی ڈال دیں گے دہی کا اور گوشت کا اپنا پانی چھوٹے گا وہ پھر اچھی طرح سے گوشت کل جائے گا بس اب اس کو ہم دھک کے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں دی جے جناب ہماری مزدار سے مٹکا گوشت ریڈی ہے گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہ اسی مٹکے کے اندر ہی ہم سرپ کریں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی